ہیلو ہور یو کیسے آپ لوگ سب ٹھیک ہیں؟ امید ہو کہ خیری سے ہوں گے تو آج پھر آپ کے ساتھ ایک نیو ٹاپک کے ساتھ ویڈیو بنانے آئے ہیں اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ کچھ ایسے فوڈز ہوتے ہیں ہیومن فوڈز ہوتے ہیں جو آپ ڈاکس کو دیں گے تو ان کی صحیح پر بوری اثرات پڑ سکتے ہیں تو ایک لسٹ بنائی ہے ہم نے کچھ فوڈز کی جو کہ آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کو ایچوکیٹ کریں گے کہ اپنے ڈاکس کو نہیں دینے اپنے فوڈز تو ہماری لسٹ میں سب سے پہلے آتی ہے چاکلیٹ چاکلیٹ کچھ لوگ بڑے شوق سے دیتے ہیں چاکلیٹ اپنے ڈاکس کو بلکل نہیں دینی کیونکہ چاکلیٹ کے در ایک انگریڈیٹ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں تھیو برمائن تھیو برمائن جو ہوتا ہے وہ انسانوں کے لیے تو اچھا ہوتا ہے لیکن ڈاکس جو ہوتے ہیں اس کو ڈائجسٹ نہیں کر پا جیسے چاکلیٹ کا دارک کلر ہوتا جاتا ہے جیسے وائٹ چاکلیٹ اس میں تھیو برمائن کی کونٹیٹی کم ہوتی ہے چاکلیٹ کا کلر ڈاک ہوتا جاتا ہے تو اس کی تھیو برمائن کی کونٹیٹی بھی انکریز ہوتی جاتی ہے تو اگر ایک ڈاک کو دیتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو ڈائریا دیکھنے کو ملے گا ابنومنل پین دیکھنے کو ملے گی مسل ٹریمرز ملیں گے اور سیزرز ملیں گے اور اگر سیویریٹی بھڑ جائے تو ڈاگ کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے تو کوشش کریں کہ اپنے ڈاگ کو چوکلٹ نہ دیں سیکنڈ فود آتا ہے ایوکارڈو انسانوں کے لیے تو بہت سے بہت زیادہ ہیلی ہے بہت زیادہ فائدہ مند ہے لیکن ڈاگ کے لیے اچھا نہیں ہے اس کے اندر ایک انگریڈینٹ ہوتا ہے اس کا جس کو پرسن کہتے ہیں یہ پرسن جو ہوتا ہے آپ کا ابنومنل ڈسٹربنس ڈالتا ہے جس کی وجہ سے مومننگ ہوتی ہے ڈائریہ ہوتی ہے اور اگر اس کی کوانٹیٹی بہت بڑھ جائے تو ڈاگ کو بریدنگ پرابلمز بھی ہو سکتے ہیں تو اپنے ڈاگ کو بلکل بھی آبکارڈو نہ دیجیگا انین بہت لوگ شوق سے کھاتے ہیں اور وہ لوگ اپنے ڈاگ کا ہومیٹ فون بناتے ہیں تو اس میں انین بھی ڈالتے ہیں انین ایکسٹریملی ڈینجویس ہے بھلے وہ پکا ہو ہو بھلاؤ کچھا ہو اپنے ڈاگ کو کسی بھی صورت نہ دیں یہ ڈاگ کے لیے ایک پوائزن کا کام کرتے ہیں اس سے ڈاگ کی لائف جو ہے وہ کم ہوتی ہے اور اس کو رینل انسفیشنسیز ہوتی ہیں اور موسٹ امپورٹنٹ جو اس کے بعد انگریڈینٹ فون ہے وہ ہے ملک ہم سب لوگ اپنے ڈاگ کو بہت شوق سے ملک دیتے ہیں بہت پلاتے ہیں تو آپ کو بتاتا جاؤں کہ ملک میں ایک اس کا انگریڈینٹ ہے جس کو لیکٹوز کہتے ہیں لیکٹوز ڈاگ کے لیے اچھا نہیں ہوتا ہے اگر تو اپنی ماں کا دودھ پی رہے ہیں تو نائٹی ڈیز تک اگر آپ اس کو ملک دیتے ہیں تو وہ صحیح ہے نائٹی ڈیز کے بعد ڈاگ کو ملک نہ دیں ملک کے اندر لیکٹوز ہے وہ اس کے ڈائیزشن کو پرابلم کرتا ہے ڈائیڈیا کاؤس کرتا ہے اور بہت سارے ڈاگز ہوتے ہیں لیکٹوز انٹالرینٹ ہوتے ہیں تو ملک نہ دیں ڈاگ کو ساتھ میں کافی نہ دیں کافی کے اندر ایک انگریڈیوز ہے جو کیفین کہتے ہیں کیفین ڈاگز کے لیے ایکسٹریملی ڈینجرس ہے اور یہ چوکلٹ سے بھی زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے کیفین جو کہ انسانوں میں ایکٹیوٹی کو انکریز کرتا ہے بناتا ہے آپ کے نیم کو لڑاتا ہے ڈاگز کے اندر یہ بہت خضرناک ہو سکتا ہے یہ ڈائیزشن نہیں ہوتا ہے اور ٹیتھ کاؤس کر سکتا ہے تو کیفین جو اپنے ڈاگ کو کبھی بھی کافی نہ دیجئے گا سردیوں میں لوگ کوشش کرتے ہیں پلانے کی تو نہ پلائی گا بہت ساری ڈیری پروڈکٹس جیسے کہ آپ اپنے ڈاگز کو دیتے ہیں اس کے اندر ایک چیز بھی ہے چیز کے اندر بھی لیکٹوز ہوتا ہے لیکٹوز اگین ڈاگز کے لیے اچھا نہیں ہے تو اپنے ڈاگ کو چیز نہ دیجئے بہت سارے لوگ چوئنگمز کھاتے ہیں چوئنگم کھاتے کھاتے ہیں ڈاگ کو بھی دے رہتے ہیں تو چوئنگمز اور جتنی بھی سویٹ چیزیں ہیں ان میں ایک انگریڈینٹ ہوتا ہے جس کو زائلٹ ڈال کہتے ہیں زائلٹ ڈال کا کام ہی ہوتا ہے کہ شگرز کو بڑھائیں یا کم کریں تو جب آپ کو ڈاگ کھاتا ہے تو ایک دم سے اس کا سسٹم کام کرتا ہے ڈائیجسٹکس اور اس کی جو شگر لیول سے بڑھ جاتی ہیں بہت زیادہ انسلین ایک دم سے اس کے رسپانس میں ریلیز ہوتا ہے جب انسلین ایک دم سے پرش کر کے ریلیز ہوتا ہے تو وہ ہائپو گلائسی میں جاتا ہے جس کی وجہ اس کو ٹیتھ بھی ہو سکتا ہے تو کبھی بھی اپنے ڈاگ کو چوینگم نہ دیجئے اس کے بعد آپ کے پاس گریپس آتے ہیں اور کشمس جس کو آپ ریزن کہتے ہیں ڈاگس کو کبھی نہ دیں یہ اس کی کوئی نون فیچر تو یا نون کوئی سٹڈی تو نہیں ہے لیکن کچھ ایسی سٹڈیز ہیں جس کے اندر لوگ ان اپنے ڈاگس کو گریپس وغیرہ دیتے تھے اور ریزن وغیرہ دی اس کی وجہ سے ڈاگس کی کڈنی فیلیر ہوئی ہے اور یہ سٹڈیز ہیں آپ اگر انٹرنیٹ سرچ کریں تو اس کے اندری ہے تو اپنے ڈاگ کو گریپس یا ریزن بھی نہ دیں اس کے بعد گارلک انسان تو پڑے شوق سے کھاتے ہیں بلڈ پرشور صحیح رہتا ہے ہارٹ ریٹ صحیح رہتا ہے یہ ہے وہ ہیں لیکن ڈاگس کے لئے یہ اچھا نہیں ہے گارلک کا کیا کرتا ہے گارلک ایک تو ریڈ بلڈ سیلز کی ڈسٹرکشن کرتا ہے جس کی وجہ سے دو انیمیا کاؤز کر سکتا ہے کو ہمیلٹک ہے اس کو آرڈرز ہوتا ہے بلیڈ سے ہو سکتی ہیں اس کے بعد تھکا تھکا فیل کرے گا لیتھرجی فیل کرے گا اور اس کا ہارٹ ریٹ بہت بڑھ سکتا ہے جس کی وجہ سے اس کو اریدمیہ ہو سکتی ہیں اور اس کے بعد آپ کی آپ کی سپائیسز سپائیسز ہم بڑے شوق سکھاتے ہیں اور کچھ لوگ ڈاک کے فوڈ کے اندر سپائیسز ایڈ کرتے ہیں فلیور کے لیے تو سپائیسز نہ دی جائے کیونکہ سپائیسز کے اندر جیسے دارچینی الائچی وغیرہ یہ ڈاکس کے لیے اچھی نہیں ہوتی ہیں اس کا کڈنی فیلیر کرتی ہیں ایپل ہم اپنے ڈاکس کو وہ ڈیتھ کو آس کر سکتا ہے تو اپنے ڈاک کو کبھی بھی اگر ایپل دیں تو اس کے بیچ الگ کر کے دیجئے گھر میں آٹا گوند رہو ہوتا ہے اور اگر ڈاک نے کچھ آٹا کھا لیا گوندا ہوا اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ پیٹ میں جا کے ڈاک کے پھول جاتا ہے جس سے اس کی آنٹیں وغیرہ سوچ جاتی ہیں یا بلوکیج ہو جاتی ہے ابڈومنل بلوٹنگ ہو جاتی ہے پیٹ پھول جاتا ہے جس کی بیرس سے اس کا آنٹیں وغیرہ مڑی جاتی ہیں اور ابسٹرکشن ہو جاتی ہے جس کے اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے تو کوشش کریں کبھی ڈاک کا چاٹا نہ کھائیں اس کے در آئیس کریم آئیس کریم کے اگین وہ لیکٹوز ہوتا ہے سرفیکٹوز ہوتا ہے گلیکٹوز ہوتا ہے یہ سارے ڈاک کے لیے خطرناک ہیں یہ ڈاک کو ہم سب لوگ بہت شوق سے اپنے ڈاک کو بونز دیتے ہیں بہت سارے مطلب جو لوگ ہیں وہ اپنے ڈاک کو بونز اس لیے دیتے ہیں کہ وہ کھائیں گے ان کے جبڑیں مضبوط ہوں ان کے ہیڈ بڑھے گئی ہوگا تو یہ سوچ لیں کہ جو ڈاک ہے جب وہ بون کو چو کرتا ہے تو بون بریک ہو اس کے گلے میں چلی جاتی ہے تو وہ اندر کو کٹ کر سکتی ہے ٹمی میں جا کے بونز کے ذریعے ڈاکس کی ڈاکس کی ڈاکس کی ڈیتھ ہوئی ہیں انٹرنلٹ بلیڈنگز ہوگئی ہیں تو کوشش کریں گے اگر آپ کو ایسا ہے تو کلشن بونز لاکے دے دیں لیکن یہ اورجنل بونز نہ دیں جنرل بونز نہ دیں جس کے سے ڈاک کو پیچیز نہ دیں ناشپاتیاں نہ دیں اس میں بھی سائین ایڈ ہوتا ہے وہ بھی خطرناک ہے اور اور موسٹ امپورٹنٹ رو ایگ اپنے ڈاکس کو نہ دیجئے کیونکہ رو ایگ کے اندر سیلمونیلا ہوتا ہے سیلمونیلا ایک بیکٹیریا ہے جس کے ڈاک کی ڈیتھ ہو سکتی ہے ڈی ہیڈریشن وارمٹنگ ڈائریا اور بہت سارے ڈائیسٹی پرابلم ہوتا ہے جس کے لئے ڈاکس بہت سارے ڈیجر ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ انڈرککٹ یا رو ایگ کبھی بھی اپنے ڈاک کو نہ دیں اس سے الیجی بھی کوس ہو سکتی ہے بہت سارے لوگ اپنے ڈاک کو رو میٹ دیتے ہیں کہ نہیں یہ بائیلوجیکل ہے ڈاکس لو کھا سکتے ہیں تو میرا آپ سے یہ گزاریشن کے دیکھیں جو تازہ تازہ گوش ہوتا ہے اس میں بیکٹیریا کی گروت بہت کم ہوتی ہے جو ہم فریزر میں رکھ کر یا ایسے تھوڑے دو چار گھنٹے پانچ گھنٹے رکھ کے ڈاک کو میٹ دیتے ہیں یا بزار سے لاتے ہیں وہ اس میں بہت سارے بیکٹیریا گروہ کر چکے ہوتے ہیں اور آپ کا ڈاک کھاتا ہے اس کے ہلتھ ہیزرڈز ہو سکتے ہیں فریش فریز ہر گھر میں کھائی جاتے ہیں کبھی اپنے ڈاک کو نہ دیں اس کے اندر سوڈیم بہت زیادہ ہوتا ہے نمک نمک کے بارے سے ڈاک کو سوڈیم آئین پویزنگ ہو سکتی ہے جس سے اس کو ڈاکی ہو سکتا ہے فوڈ پویزنگ ہو سکتی ہے اور ڈیتھ جو لائف تھریٹنگ جو ہیں اس کی سیٹریشن بن جاتی ہے اور اینڈ میں ہیومن میڈیسنز میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ پرسکرائب کرتے ہیں جی اپنے ڈاک کو پرادول دے دیں کیلپول دے دیں یہ دے دیں وہ دے دیں کبھی بھی نہ دیں کیونکہ ہیومن باڈی کا دائجسٹس سسٹم دوگ کا دائجسٹس سسٹم بہت دیفرنٹ ہے سارے کی ساری ڈرگز سائٹو ٹاکسک ہوتی ہیں ڈاک کے لئے نیفرو ٹاکسک ہوتی ہیں اوٹو ٹاکسک ہوتی ہیں تو یہ سارے کی ساری اس کے کڈنی کو ڈیمیج کرتی ہیں لیور کو ڈیمیج کر سکتی ہیں اور دا کانٹر ڈرگز تو اگر آپ اپنے پیٹس سے لف کرتے ہیں یا اس کی ہیلس سے کنسرن ہیں اس کو لے کر تو کائنلی جو فوڈز بتائیں ہیں اپنے ڈاک کو نہ دیجئے گا اور اگر ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا لائک نہیں کیا تو کائنلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیے اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ انفرمیشن رکھیں اور دوسروں کو بھی خیال رکھیں بائی وی ٹیک کیا